السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَنَا أَشْهَدُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّا مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال einem رَسُولُ اللّه体Bu سَّلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعْلَ مِسْلَى مَا فَعْلَ قَلِينًا قَلِي لَا نَعْطَلاِبُهُ فِي الْجَنَّةِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی العمین الكریم ونحن علی ذالک لمن شاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام و تسلیم میں آئیے بڑی والی حنا عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دورو دیکھ پاک پڑھنی اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و شفیانا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم صدوالی صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات میں ایک حدیث رسول آپ کے سامنے لے کر اس وقت حاضر خدمت ہوں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں انشاءاللہ العظیم شرکت فرمائے اور تھوڑی دیر کے لیے بندن سرکار صبر کائنا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھیں میں مولانا نوشاد لکھنپوری جو مسلسل قرآن اور حدیث کے روشنی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں آج بھی میں نے سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے میں ذکر کرنے کا شرک حاصل کیا ہے دو شیر حوالے کر دیتا ہوں نا تخت و تاج نا سیمو گوھر کی بات کرو نا تخت و تاج نا سیمو گوھر کی بات کرو جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو بشر کی بھینس میں لاکل بشر کی بات کرو اور سمجھ سکے نہ جو سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مسلی وہ کم نظر ہیں کسی دی دوار کی بات کرو محبت اسلام بارگاہ رسالت میں اور اکمت و درود پاک پڑھ لیجی میں آگے بڑھوں اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و شفیعنا نبینا و مولانا محمد بن بارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم معزین اول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم سادر ہوتا ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اے بلال آزان کہو نماز کا وقت تو ہو چکا ہے نمازی پہنچ رہے ہیں مقتدی پہنچ رہے ہیں مصطفیٰ جانے رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکمت دیتے ہیں اے بلال آزان کہنے کے لئے تیار ہو جاؤ یعنی وقت نماز کا ہو چکا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آزان کے لئے کھڑے ہو گئے آزان دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں لیکن آپ حضرات کو معلوم ہوگا آزان کے اندر میں اللہ کا اسم پاک ذات نام ہے اور اسی آزان کے لگے میں ملے ایک ساتھ ایک ہی جوز کے اندر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں ہو رہی ہیں اور جب اللہ اکبر کی صدائیں ختم ہو جاتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک آتا ہے گور فرمانے کا مقام ہے وہاں پر نمازیوں کا ازدہام ہے مقتدی آئے ہوئے ہیں اور مسجد نبوی کے سہن اور وہاں کے اطراف میں لوگ خرمہ خرمہ نماز آدھا کرنے کے لئے آ رہے ہیں مسجد نبوی میں آ رہے ہیں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ باجمات نماز آدھا کر رہے ہیں اور سارے سارے صحابہ تابعین اور بالخصوص خلیفہ المسلمین جتنے بھی سب مقتدی بنے ہوئے ہیں عزیزان محترم آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ وقت کی نمازوں میں ہم سب سنتے ہیں صبح کو سنتے ہیں زہر میں سنتے ہیں آسر میں سنتے ہیں مغرب میں سنتے ہیں عشاء میں سنتے ہیں فہلا کام معزن کا یہی ہوتا ہے کہ تم اللہ کا نام لے کے اس کی بڑائی ان کی تعریف کرو تو معزن ازان دیتے ہیں اور بے ساختہ کہتے ہیں دل اور قلب کے ساتھ کہتے ہیں زبان پر لاتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہی پروردگار عالم کی عبادت کی جاتی ہے اور کی جائے گی جس نے ساری کائنات کی تخلیف فرمائی ہے یہاں میں ایک نقطے کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں سکون سے سنیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بلال آزان دو حضرت بلال نے آزان جد دینے لگا تو جہاں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام پاک پہنچا وہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑا گھوڑ سے سماک پر کر رہے ہیں آزان کو سن رہے ہیں جب نام پاک محمد رسول اللہ پر پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں انگوڑ کے سن کر آنکھوں سے لگا لیے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں صحابہ دیکھ رہے ہیں صابعین دیکھ رہے ہیں م embarrass fanti ekram دیکھ رہے ہیں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں یہ ایک عجیب سی بات دیکھ رہے ہیں ایک عجیب سا کام دیکھ رہے ہیں ایک ایسا فیل دیکھ رہے ہیں جو کبھی کسی نہ نہیں کیا ہے جب نام رسول کو سنا رسول پاک کا نام اسم گرامی جب اظان میں پار گزر ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو سیدنا ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رہو کی محبت مچل گئی کڑپ گئے اور دونوں آنکھوں انگوٹھے کو چمت کر آنکھوں پر لگا لیتے ہیں بوسا دیتے ہیں مجزان بن اللہ تیسلامیہ صحابہ نے ارض کے یا رسول اللہ فدا کا ابی یا حبیب اللہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ جو اس وقت اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا عمل کیا ہے جو ہماری آنکھیں کبھی نہیں دیکھی ایک ایسا کام کیا ہے جو کبھی میری نگاہوں سے نہیں گزرا ہے یا رسول اللہ آپ جس پر کچھ وضاحت فرمائیں میں بالکل پریشان ہوں صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا کام کرنے کا حکم سرکار آپ سے نہیں ہے ابو بکر صدیق احتمام کر رہے ہیں یا اللہ کے رسول اے حبیب اللہ یا رسول اللہ یہ بات ساب کر دی جائے یہ مکمل کر دیا جائے ہمیں بتا دیا جائے کہ اس کی کیا وجہ ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ خاموش رہو میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث رسول بیان دیتے ما فالا مصلا ما فالا خلیلیانا تالبہو فی صفوف القیامت وقائدہو الالجنہ اب اس کا ترجمہ حفظ مات کر لیجئے میرے نبی فرماتے ہیں جس طرح یہ کام کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے خدا کی قسم ایسا فیل جو کرے گا ایسا کوئی کام ایسا آدھا کرے گا میرے صدیق سے جیسا جیسے میرے صدیق اکبر نے کیا ہے یہ فیل جس نے کرے گا جو میرے نام سن کر آنکھوں پر لگائے گا بوسا دے گا کل قیامت کے روز میں حشرہ کے میدان میں انہیں ڈھونڈ کر میں اسے جنت کی طرف لے جاؤں گا جنت میں اسے رکھوں گا عزیز آنبی اللہ تیسلامیہ آپ نے سوچا نام پاک کے احترام کتنا بڑا ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے احترام کیا نام پاک کو عدب کیا احترام کیا محبت سے رسول پاک کے نام کو سن کر کے عقید عقیدہ سے دونوں انگوٹوں کو آنکھوں پر لگاتے ہیں بوسا دیتے ہیں اللہ کو کتنا پیار ہے میرے رسول پاک میرے سرکار سے کتنا پیار ہے اس پیار پا حضرت ابو بکر صدیق نے دنیا کے سامنے میں دکھلا دیا اے آزان کو سننے والو سن لو تم صبح کو جب سنے گا محمد کا نام آئے گا زہر میں سنے گا محمد کا نام آئے گا اور اے شاہ میں جب سنے گا محمد کا نام آئے گا پانچ وقت تکی نمازوں میں جب معزن اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرے گا تو جب نام پاک محمد رسول اللہ پر تم سنوگے تو تم کہیں بھی رہو دکان میں رہو محمد کا نام سنتے ہی آنکھوں پر بوسا لگا دو خدا کو یہ آدھا بہت پسند ہے بہت پیاری ہے یہی وجہ ہے کہ سرکار دعالم نے حضرت ابو بکر کو منع نہیں فرمایا اور نہ ہی اسے روکا گیا بلکہ ایسے کام کرنے کے لیے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرماتے ہیں ایسے کام کرنے کے لیے جو ایسا عمل کرے گا جیسے میرا صدیق اکبر نے کیا ہے جو یہ عمل کرے گا کل قیامت کے میدان میں اسے میں ڈھونڈوں گا اور ان قیامت کے صفوں میں اسے تلاش کروں گا اور اس کے جنت کی طرف قائد ہو جاؤں گا میرے عزیزان بللت اسلامیہ میں ہر روز آپ کو کچھ نہ کچھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ نام پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو خیل سے ہم سب کے اگلے پچھلے خطاؤں کو معاف فرمائے اور تمام لوگوں سے ماں بہنوں بچوں اور جو بھی ہے ہماری اسلام کے دائرے میں بچہ بڑھا جو بھی ہو آپ کلمہ شہدت کا ورد کریں کلمہ تیبہ کا ورد کریں اور جب جب مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آپ کے کانوں تک سنائے دے تو آپ احترام کریں اور احترام ہی نہیں بلکہ امگوٹے چمنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سلمت یہ قصہ لطیفہ بھی ناتمام ہے جو کچھ بیان ہوا آغازے باپ تھا و آخری دوانا آنی الحمدللہ ربی العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ